اسلام علیکم ویڈا نیو اپیسوڈ ویڈا نیو اپیسوڈ اور آج جو موضوع ہم نے وجانہ ہے وجانہ اس لیے کیونکہ وہ ہے چھنکنہ اور کچھ لوگ ہاتھوں سے چھنکنہ بجاتے ہیں کچھ کوک سٹوڈیو میں بجاتے ہیں ہم نے دونوں نے ملکے چار سال چھنکنہ بجائے اور وہ کسی کام نہ آیا تو اس کی وجہ پہلے ہم شہریار احمد سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ چھنکنہ بجانے ہم گئے کہاں تو کیوں گئے تھے جہاں بھی گئے تھے میرے خاص سے نام نہ بتائیں تو فائدے میں رہیں گے چھڑو نام چھڑو یہاں نام چھڑو نام میں کیا رکھا ہے اچھا تو بس یونیورسٹی میں جانا ایک عدد وہ آپ نے کاغس کا ٹکرا لینا ہوتا ہے جس کو آپ نے بتی بنا گیا بس بعد میں رکھنا ہوتا ہے اور سکوپ بھی ہوتا ہے جس کا بڑا جس کا سکوپ لوگوں کو لگتا ہے بڑا ہے مگر بطی آپ نے بس بنا کر رکھنی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو مانگے تو آپ دکھائیں گے بطی ہے جو جلتی نہیں ہے جو جلتی نہیں ہے بجتی ضرور ہے جلتی نہیں ہے تو یہ بطی جو جلنی نہیں ہے اس کے پیچھے ہم چار سال ہر چھے چھے مینے بعد سگے پیوگی حلال کی کمائی کیوں ساڑتے رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ مارکٹ ڈمانڈ ایسی ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی تھپا ہوگا تو ہی آپ کو نوکری ملے گی کام ملے گا پیسے کمائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے چلو لے لی ڈگری تھپا لگ گیا فیسے جبا کرالی یونیورسٹی بھی چلے گئے کوئی دو تین منے جن کا ذہن تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہوں ان کو سمجھ بھی آگئی جی ہم اس وجہ سے اس ڈیریکشن میں یونیورسٹی جا رہے ہیں لیکن وہاں جا کے عجیب و قریب چیزیں کیوں ملتی ہیں بس ہر طرح کی لوگ پائے جاتے ہیں ایک تو مجھے آج تک پولٹکس نہیں سمجھ ہے سمجھ رہے نا میں محسوس کر گیا ہوں ہم دونوں ہی شکار ہیں اس چیز کا ایسے ویسے ٹیچر کو تو وہ پسند ہے یا اس کے باپ پیسہ لگا دیا ہے اوپر سے گالی رینے کو دل چاہ رہا ہوں نہیں 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 لیول نہیں گرانا ہاں لیول نہیں گرانا تو بات یہ کہ وہ پھر پولٹکس اس چیز میں آ جاتی ہے کہ اس کو نمبر زرہ دینے اس کو کام دینے ہیں مطلب وہ والا جو معاملہ ہے نا وہ زیادہ خراب ہے یعنی سٹوڈنٹ پولٹکس تو سنا تھا یہ سٹوڈنٹ ٹیچرز ٹیچر پولٹکس نے تو نیکس لیول میں آیا ہوتا ہے بھئی بھول رہے ہیں آپ نام نہیں رہنا سمجھا کریں نا نام تو نہیں میں لوں گا استاد کا مقام ہوتا ہے بھی نہیں سمجھتا ہوں کوئی استاد کہنا ایک استاد کا جو لفظ ہے نا جو اگری رتبہ ہے اس کی توہین ہے تو پھر ہم کیا کریں ہم تو سیکھنے گئے نا کسی سے وہ بندہ آپ تگڑے رہے ہیں آپ اپنی میند کرتے رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے مارکٹ میں جب آپ وہ ڈگری کا ڈگری یا وہ جبتی لے کے نکلتے ہیں نا مارکٹ والے بھی دیکھتے ہیں بھئی آپ کو آتا کیا ہے اگر آپ پھولا وقتے ڈٹے مارتے رہے ہیں چار سالوں میں آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے امتحان مجبوری ہے مجبوری کو نکالیں آپ اپنا اس کام میں ماہر بنیں جب تک آپ ماہر نہیں بنیں گے کام نہیں آتا تو بھئی آپ کو باہر کوئی چھنکنا بھی نہیں بجانے دے گا لیکن وہ چار سال اگر ہم نہیں کام کرنا ہے تو وہ جو کروانے والے بیٹھے ہیں ان کو کس بات کے پیسے ملے نہیں بس وہ جو کروانے والے بیٹھے ہیں وہ صرف کھانا پوری کر رہے ہیں اصل میں ایک نام ایک سٹینڈرڈ ایک ٹھپا بنایا ہوئے تو بات یہ ہے کہ نہیں یہ بات بھی نہیں کہ ہر کوئی بورا ہے بہت اچھے چھے بھی لوگ ملتے ہیں شاید ہے بہت جنون بیت بھی تھے بھائی سرما کوئی یاد ہے کہ کچھ بہت بہت آلا لوگ تھے دو تین سال میں تو آج بھی بگر مارکٹ میں بیٹھے میں کہتے ہیں ان کی وجہ سے ٹکے رہ گئے تھے جہاں پہ ہیں مانتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم نے کیا ہے وہ صرف ان کی وجہ سے ہے ان کے پیلوں کی دھول کا صدقہ ہے جو بعد میں جنہوں نے معاملے خراب کی وہ تو پھر آپ نام نہ لے تو بہتر ہے کچھ ہیں جو بہت اچھ ہیں مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ وہ استادزہ بھی ایسے تھے جنہوں نے ہمیں کہا کام کرو انہوں نے ہم سے کام کرایا ہے ہم لوگ ایسے نہیں گھر سے اٹھ کے آگئے تھے انہوں نے ہمیں کام کرایا کہ بھئی کام کرو گے تو پتہ لگے گا یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں بھئی بتاتے تھے کہ بھئی نکلو بار گالنے دیتے تھے کہ نکلو بار کلاس سے کام کر کیا ہو ابھی تو اب آپ دیکھ لیں جو اب جو مہام موجود ہیں اس جگہ پہ اور جو آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو تو چھنکنا پکڑنے میں آتا کل کو بچے ہمیں کہتے ہیں میں نوکریاں دلاؤ بھئی نام برباد کرانا ہمارا ادھر ہی بات آگئی نا کہ جنہوں نے آپ کو ٹرین کرنا ہے وہ اپنی ٹریننگ ان کی ان کی ٹریننگ ہیں ان کی اپنے چونچنے نہیں ختم ہوتے اندر خانے انہوں نے چھوٹی چھوٹی بچوں سے دوستیاں بندہ پوچھے استاد ہو تم بچوں سے دوستیاں وہ نہیں پوزیٹکس شروع کی ہوئی خبریں ملتی رہتی ہمیں بھی میرے والو کرو جسے یاری کرنی ہے دوستی کرنی ہے کرو یار ساڑھا کامتے کراؤنا بھئی تو ڈپارٹمنٹ سے باہر جا کے گل چڑے کام تو کراؤنا اب تمہیں کام کرانا نہیں آتا ان کو پھر استادنا آکے رکھ دیا ہے تو ہم شکریت کیا کریں بھی چاہتے ہیں بس پھر یہ تو اللہ تعالی ہی رحم کرتے ہیں بچوں پہ رحم تو اللہ کا شکر ہے بہت ہے لیکن اب فائدہ کیا ہے انیورسٹی جانے کا اب وہاں سے چار سال نکال کے پھر دوبارہ زیدوں سے کام سٹارٹ کی ہے فائدہ بس اب یہ ہی ہوگا کہ اگر کچھ چار لوگ جو اچھے لوگ مارکٹ میں آ جائیں تو شاید وہ کچھ بہتر کرسکے مگر مجھے امید کوئی نہیں ہے امید مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی انسان اپنے اندر سے خود جب تک نہیں ستھرا ہوگا نا یہ اپنے آپ کے ساتھ نہیں سنسیر ہوگا تب تک وہ کام ہی نہیں کرسکتا بھائی جو کرنا ہے نا خود کرنا ہے خود کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی آپ وہ بطی لے کے جائیں یا باپ کا پیسہ لے کے جائیں آپ کو کام کبھی اس طرح نہیں ملنا کام آپ کو ملنا ہے تو آپ کی میند اچھا ایک بڑا فلسفہ جاڑتے تھیوری اور پریکٹیکل ٹھیک ہے پریکٹیکل تو ہم نے دیکھ لیا خجل ہو کئی ایکسپیرینس آئے گا پھر کہتے ہیں تھیوری بھی بڑی ضروری ہے ٹھیک ہے اب تھیوری جہاں سے لینے جارے وہاں سے ملی نہیں ہے تو فائدہ وہ تھیوری دوانے کا تو بس یہی تو بات ہے نا تو اس سے بہتر ہی ہے کہ اس کو جو ہے نا اگر آپ کو کیڑا خود ہے نا آگے کچھ کرنے کا یا پڑھنے کا یا دیکھنے کا تو آپ خود کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ اس جگہ پہ جا کے آپ کو جس مرضی انیسٹی میں جاؤں ڈگری لینی پڑتی ہے مگر اس ڈگری کو حاصل کرنے کیلئے محنت پہلے آپ کو خود کرنی ہے اگر اس طرح نے آکے ایک ٹاپک بھی لکھا ہے نا تو اگر آپ کو نہیں آپ کو شوق ہے تو آپ خود گوگل پڑھا ہے دنیا جہاں کتابیں پڑھیں ہیں آپ دیکھو اس کو تو میں آن لائن ڈگری کر دوں میں یونیورسٹی میں آپ کو کر لو کس نے منا کیا آن لائن ڈگرییاں لوگ مان رہے ہیں آج کل دنیا اس چیز پہ جا رہی ہے کہ آپ آن لائن پڑھو اور پریکٹیکل ایکسپیرینس پر پاکستان میں یہ صرف ابھی تک چل رہا ہے کہ آپ نے لازمی ڈگری لینے ہی جانا ہے اور آپ کو اس جگہ کی بھئی انجینئر بن کے آپ کو انسی انجینئرین کی نوکرییاں کر رہے ہیں آپ خود بتائیں تو آپ کی بھی دوست ہوں گے جو انجینئرنگ پر کے مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ یا سیلز میں لگے ہوئے بٹھے رہے ہیں بٹھے رہے ہیں کاؤنسلنگ نہیں ہے بھئی پتہ نہیں ان کو کیا کرنا ہے تو بس پھر چیزیں ایسی ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ پر وقت کریں کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں نہ استاد نہ گھر والے نہ کوئی آپ کے دوسیا بتائیں کہ پہلے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے اب آپ انیورسٹی میں ڈویشن لینے جا رہے ہیں بچے تو نہیں نا ممچوس ہی تو نہیں نا لیتے کہ ماں باپ نے کہا چلے جاؤ تھوڑا سا دماغ خود بھی استعمال کرلو نہیں تو وہاں جا کے بھی لولی پوپ بھی ملتا نا کہ آپ کو یہ بنا دیں گے آپ کو یہ بنا دیں گے یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے انڈ پر آپ کو پتہ لگتا ہے جی بان کے آپ کو یہ کیلے کیا ہے کئی دو ہنڈے بھی ملتے ہیں جو ایف ایف کے نام سے پروبے لگتی ہیں یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے کچھ آتا نہیں ہوگا تو انڈے ٹماٹر بھئی میں یہ نہیں مانتا آپ ہر انسان کو دماغ دیا ہے کسی کو کچھ تو آتا ہی ہوگا نا یہ تو نہیں نا آپ کہہ سکتے بھئی آپ کو کچھ آتا ہی نہیں تو چلاتا کیوں نہیں جس کو پتا ہے کہ بس کوئی بات نا وہ کیڑا نہیں ہے اصل میں وہ کیڑا اندر سے انہوں نے کچھ ہے ہی نہیں کچھ نہیں میری بات سنو یہ آپ نے بھی تجربہ کیا میں نے بھی تجربہ کیا چلو ہمیں کوئی سکھانے نہیں ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ چلو مل جل کے کچھ کر کے چیخ لیتے ہیں تب کیوں نہیں کوئی ساتھ کھڑا ہوا بھئی ان کے اندر وہ تھا نہیں کیا نہیں تھا دیکھیں urge یا وہ passion نہیں تھا تمہیں تم بتاؤ تمہیں ایکٹنگ کا شوق تھا خود کی نا یہ تو آپ ڈیریکٹی ہو گئے نہیں نہیں تمہیں شوق تھا تمہیں کی کوشتنگ کا شوق تھا خود کر رہے ہو نا کوئی امیلی بکڑا جنسا رہا مجھے جس چیز کا شوق تھا وہ سپورٹ بوجھے میں پہلے نہیں ملی میں نے بعد میں کوشش کی پیچھے گھومتا تھا کتے کتنا زلیل ہوں تو آج کہیں بیٹھا ہونا یا کچھ کام کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا کامیاب ہوں مگر میں اس راستے پہ تو جدر سے انشانگلہ کامیابی اور بہتر ملے گی تو یہ کس قسم کی خجل خواری ہے جس کی ہم نے پہلے چار سال انسٹالمنٹ پہ پیسے نہیں ہے اور چار سال کے بعد وہ شروع ہی ہے دیکھیں وہ مجبوریاں تھی وہ مارکٹ کا کام ہی ہے چل رہا ہے کہ جب تک آپ کاغذی دکھاؤ گے تب تک آپ کو نوکری نہیں تو یونیورسٹی پھر کیوں نہیں بتاتی جب مارکٹ میں ہم نے جا کے کام کرنا ہے تو تھیوری اور پریکٹیکل وہاں پہ کیوں نہیں ملتی دیکھیں ان کو تو پیسہ آ رہا ہے نا وہ بزنس ہے سارا کا سارا بھئی آپ کی پڑھائی ساری بزنس پہ آپ نے پیسہ دینا ہے تو آپ کو ڈگری ملے گی بریلینٹ سورنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو بھی باتا ہے ہماری ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ تھے جو پڑھائی تھے مگر ان کو پیسے نہیں دے سکتے مگر بچارے نہیں پڑھ سکتے بزنس ہے بھئی پڑھائی بزنس ہے وہ تو آپس کی بات ایسا بھی ہے جنگا سی جی پہ بڑے ٹاپ ٹاپ وہ بچارے مہلے بیٹھے ہیں کئی دنیا بڑا مزا آتا ہے جب وہ میسیج کا کہتے ہیں کوئی نوکری ہے تو بتا دو بڑا مزا آتا ہے بڑا اچھا ٹائم گزار ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اگڑا کھایا ہے اگڑا کھایا ہے اس ٹائم کا تو مزا آتا ہے مارکٹ میں نکلے ہیں تو آپ پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اب پتہ لگتا ہے چھتر کی جو کہتے ہیں بھئی آپ کو بھی پتا ہے جب ہم نکلے تھے تو ہم نے اتنا رگڑا کھا چکا تھا کہ اگلوں کو پتا تھا کہ اس کو نوکری پر کھایا ہمیں جا جا کے تھے لوگوں کے پیچھے سیویں آنے ہی لے گھومنے پڑی یہ آپ کو بھی بتا ہے وہ کچھ استاد ذات تھے جنہوں نے ہمیں محنت کی عادت ڈالی اور جنہوں نے ہمیں کوشش کرائی اور ہم خود بھی کرنا چاہتے تھے اب وہ ہی استاد سب کو ملے مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا یعنی ہاتھوں کی میل اگر پیسہ ہے تو بھئی پہلے میل کٹھی کرو گے ہاتھوں میں تو کوئی تجربہ آئے گا ہاتھوں میں ایک کام دے گا وہ کچھ ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں سیدنٹ کو مل جاتے ہیں وہ جاتے ہیں سب کو ملے جن کو ملے اب تو رات کئی بات کی اس کو sum up کرتے ہیں کہ جائیں آپ یونیورسٹی میں جائیں ضرور جائیں لیکن ایک پرپر ڈیریکشن کے ساتھ سوچ سمجھ کے جائیں بالکل سوچ سمجھ کے جائیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ میند سے کریں چاہے وہ student teacher politics ہو یا جس کی بھی politics ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اپنا کام خود کرنا چاہیے اب اپنا راستہ سیدھا ہوگا تو دس ہزار لوگ فسیں گے ان کی ٹانگیں توڑ کے پھائیں گے اپنا راستہ بنائیں اور چلیں تنہا چلنے والے کا ہی پیچھا پورا کافلہ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہ اپیسوڈ ہتم کرتا ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آپ نے میرے پیسے دینے یاد ہے نا آپ کو ہاں ہاں تو اس کو انہیں بھی کڑائی کھا لیں ہو یار میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بند کرو اپیسوڈ کیمرا بند کرو دھوٹی کھانے چلتے ہیں ٹھیک ہوگے آج ہوگے چل دو یار